بیہار کے کھیمور کی کسان یونین راشترپتی کو پتر لکھ کر اس نے کہا ہے کہ ایک بار پھر دیش کے کسانوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے بھارت سرکار کے نو دسمبر کے جس پتر کے آدھار پر انہوں نے مورچہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا سرکار نے ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا اس لیے پورے دیش کے کسانوں نے 31 جنوری 2022 کو وشواس گھات دیوس منانے کا فیصلہ لیا ہے سرکار کی کتنی اور کرنی کانتر اس چتھی میں لکھا ہوا ہے کسان آندولن کے دوران کسانوں پر درج مقدمیں تتکال پربھاو سے واپس لینے کی بات کہی گئی تھی کہ اس واپس لینے کی سہمتی اتر پردیش اتراخن ہیمارچل پردیش مدھے پردیش اور ہریانہ سرکار کی طرف سے دی گئی ہے کسانوں کے ساتھ جو بشواس گھات کیا یہ سرکار نارندر مہودی کی سرکار ہم اس کے خلاف آج پورے راشت بیعافی دیش بیعافی جو ہے بشواس گھات دیوس منا رہے ہیں اور مارچ کرتے ہوئے ہم نے راشت پتی مہودے کے پاس اپنا گیاپن سوپا ہے جو یہاں پر ہیں بکاس اپلتھ ہیں ان کے دورہ ہم نے راشت پتی مہودے کے پاس بھیجا ہمارے چودہ مہینہ تک ہمارے کسان جو ہیں وہ دھرنا پر بیٹھے رہے اور سات سو سے اوپر ہمارے کسان مر گئے بیٹھے بیٹھے دھرنا پر سرکار نے آج تک ان کو کوئی مواوزہ نہیں دیا اور سرکار یہ کہتی رہی کہ ٹھیک ہے ہم دیں گے لیکن جو وعدہ خلافی سرکار کی ہے اس کے ویرود ہم یہاں آئے ہیں اور سرکار جو کسانوں کا جو مال لے رہی ہے دھان اور گہوں اس کا مینیمم نیونتم سمبھر